مردبا جنپت میں ایک بار پر رفتار کا فہر دیکھنے کو ملا جہاں سڑک کنارے کھڑے لکڑی سے بھرے ٹرکٹر ٹولی میں تیذ رفتار ویگنار پیچھے سے جاگوسی حادثے میں پانچ لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ ایک یوہ کا علاج اسپتال میں چل رہا ہے سوچنا پر پہنچی پولس نے شبوں کو قبطے ملے کر کو سمارٹنگ تے بھیجا ہے اور یہاں کدر سے جا رہے تھے تو کیسے وہ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ ٹریکٹر والے لے ٹرالی لوگوں کی سامنے سے گاڑی آئی تو سر پتہ بچا ہے کتنے ہیں نا بیٹے دے گاڑی میں مچھا ہے لوگ کے ساتھ کندرکی اور بلاری کے بیچ میں نسمیل ہائی وے پر ایک ٹریکٹر جس کی ٹرالی دیکھنے سے ایک سائیڈ میں پنچر ہوئی لگ رہی ہے وہ کھڑا ہوا بتایا جاتا ہے پیچھے سے ایک ویگنار کار میں سوار لوگ آتے ہیں ویگنار کار پیچھے اس میں رکھی لکڑی سے ٹکراتی ہے اور اس میں دربا کے پونڈ ایک گھٹنا گھٹیت ہوتی ہے جس میں پانچ لوگوں کی بھرت ہو گئی ہے اور ایک الاجرت ہے جو ڈرائیور ہے وہ کھترے سے باہر بتایا جا رہے ہیں آگے کی ویدانی کاروہی کی جاتا ہے تھانا موڑا پانڈے چھیتر کے ہیں اور یہ کندرکی چھیتر میں کوئی رشتہ داری ہے جہاں پر کوئی ان کے یہاں وانسی گروپ سے کوئی وکشپت لیڈی ہے ان کی تلاس کے لیے جا رہے تھے ایسا بتایا جا رہا ہے ابھی آگرہ کی تھانے اتما دولہ کے سامنے جم کر لات گھوسے چلے جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرن ہوا ہے بتایا جا رہا ہے کہ پیسے کے ویواد کو لے کر دو پکش آپس میں بھیڑ گئے دیکھتے ہی دیکھتے مار پیٹ اور لات گھوسے چلنے لگے جبکہ پولس موک درشک بنی دیکھتی رہی حیرانی کی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا بوال ملیہ کے نرحی تھانے شتر ست لکھنوہ موجہ میں چارہ کٹنے گئے کسان کی کرنٹ لگنے سے موت ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ سائٹ ورشی کسان مویشوں کا چارہ لینے کھیت پر گیا تھا جہاں دوسرا کسان کٹیا کے ذریعے بجلی چوری کر ٹیوب ویل چلا رہا تھا لہٰذا کھیت میں چھپے ننگتار سے انجان کسان کی کرنٹ کی چپیٹ میں آنے سے موت ہو گئی پیچھے سے پہنچا کسان کبھی کرنٹ کی چپیٹ میں آ گیا پھلاحال اوائد روپ سے چل رہے ٹیوب ویل کے موٹر کو سیچ کر مقدمہ درش کیا گیا ہے ساپا کے خداور نیتہ آزم خان پر اب ہر روز مقدمے لکھے جا رہے ہیں ایک بار پر آزم پر دو مقدمے لکھے گئے جس میں آزم خان پر لوٹ مارپیٹ دھمکانے جیسے اب رات کا آروپ لگایا گیا وہیں دو دن پہلے بہنسے چوری کرنے اور غیر ارادتاں ہتیا کا مقدمے درش ہو چکا ہے آپ کو بتا دیں کہ اب تک آزم خان پر ساتھ نئے مقدمے درش ہو چکے ہیں رامپور میں پرانی رنجش کی چلتے ادھیا پک کو گولی مار کر حملہ ور موقع سے پرار ہو گیا ہے گھائل ٹیچر کو گرامیڑوں نے زلہ اسپتال میں بھرتی کرایا جہاں حالت نازو کھونے پر اسے بہتر علاچ کے لیے ریفر کیا گیا ہے بیٹنا سے پورے علاقے میں ہڑکا مچا ہوا ہے بتایا جو رہا ہے کہ ٹیچر گھر سے اسکول کیلئے نکلے تھے اسی وقت آر اوپی نے وارداد کو انجام دیا پلحال پولس ماملے کی جاہش میں جوٹی ہے پٹوائی میں آج سبیرے ایک ادھیاپک کو ان کی جاندے والے ایک بلتی نے گولی ماری ہے تتکالی سوچنا میں پولس پہنچی انہیں اسپتال ڈاکیل کرائے گیا پریجن انہیں ریفر کرائے گر کے بہتر علاچ کیے لئے بریلی لے گئے ماملے میں پوری بریدک کاریوائی کی جا رہے ہیں اور آتیسی گھر گولی مارنے والے بیٹھ کی گرفتاری بھی کلے گئے ہیں سر پرثم درشتہ ہے کیا ماملہ دیکھنے کو ملہا کہ رنجی سوچنا یہ بھی بیچنا کبھی سے ہے ابھی سمیں کوئی رنجی سوچنا پہلوش نہ آتے نہیں کیونکہ پریبار کے لوگ بھی اپنے اس کی مدروب کی جان بچانے میں بیشت ہیں اور پولیس بھی تتکالیس میں لگی تھی کہ جیسے یہ ہو بے ہو اس کی جان بچے ابھی جب تک کچھ کنگریٹ ترتھیں ہمارے ہاتھ میں نہیں آ جاتے تب تک موٹیپ کے بارے میں بہت کچھ تانا آمی پھیلہ رہی تھی سیتاپور کے تھانہ تھانگاؤں شیطر میں یورکی دھاردار ہتیار سے گلہ کاٹ کر نیرمہ محنتیہ کر دی گئی وارداد کے بعد پریجنوں نے سرکرال پکش پر گمبیر آروپ لگائے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ کچھ دن پہلے مرتقہ اس کے سارو سے بھی بات ہوا تھا جانکاری ملنے کے بعد ایس بی ایل آر کمار اور ایڈیشنل ایس بی مہندر سنگھ جوہان موقع پر پہنچے پلحال ماننے کی جانچ کی جا رہی ہے یہ رات کے گھٹنا ہے اس میں یہ پیٹت کا گلہ کاٹا گیا ہے اور ان کے گھر کے اندر یہ سو رہے تھے بار سو رہے تھے اور ان کے گھر کے اندر بھی پریجنے سو رہے تھے اور پولیس آنے کے بعد پوست مادم کے لئے بیجا جا رہا ہے اس کے لئے مقدمہ لگا جا رہا ہے اور ٹیم گھٹی تکر کر اس کو انوارن کرنے میں پریس لگی لئے بریلی جنپت کی تحصیل میرگنج کے قصبہ شیشگر میں رام لیلہ گراؤنڈ میں گرام سماج کی زمین پر پاپلر کے لاکھوں روپے کے درجنوں پیڑوں کو دبنگوں نے دین دہارے کاٹ لیا قصبے کے لوگوں نے تھانے میں جا کر اگیاد کے خلاف شکایت کی آروپے کی پولس نے پورے معاملے میں کوئی ٹھوس کاروائی نہیں کی ہے جسے لوگوں میں آکھ روز دیکھنے کو ملا بدائیوں کی تحصیل سیسفان نگر کے اکبر آباد چورہے پر اسیت خات کی دکان پر پہنچے کسانوں کو خات وکریتہ نے خات دینے سے انکار کر دیا جس کے بعد غصائی کسان اکبر آباد چورہے پر خات وکریتہ کی دکان کے سامنے ہی جام لگا کر پریدیشن کرنے لگے جسے بدائیوں میرے ٹھائیوے پر دونوں طرف سے بہانوں کی لمبی کتارے لگ گئیں سوچنا پر پہنچی پولس نے جام لگا رہے کسانوں کو ہائیوے سے خدیر دیا پولس نے کسانوں کو لائن میں لگا کر خات کا وطرن کر آیا بہرائج کے حردی تھانے شیطر اسیت خمریا شکل گاؤں میں ایک شخص کی دبنگو نے دندہارے پاورے سے گلہ کاٹ کر ہتھیا کر دی بتایا جو رہا ہے کہ دبنگو کا آروپیوں سے پہلے بھی بیواد ہوا تھا تیادہ پرانی رنجش کی چلتے واردات کو انجام دیا گیا فلحال پولس ماننے کی جاچ پیٹی ہے علیگاڑ کے سانہ برنا دیوی شیطر سے دیانیتہ نشہ مکتی اور پنرواز کندر پر ایک ہفتے پہلے ہوئی یوک کی موت سے پوسٹ مارٹم ریپورٹ نے پردہ اٹھا دیا ہے پتایا جو رہا ہے کہ یوک کی موت چوٹ لگنے سے ہوئی تھی یوک کی سندگت موت کے بعد پریجنوں نے ہفتیا کاروپ لگایا تھا پریجنوں کی شکایت پر معاملے کو گمہیرتا سے لیتے ہوئے ڈی ایم کے آدیج پر اے سی ایم پردہم کی اگوائی میں سواس بھاگ اور پولس نے چھاپا مارا تو نشہ مکتی کندر میں حالات بہت خراب ملے آپ دیکھ رہے ہیں لائف 24 نیوز